بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج انجمن اسلام بجاپور میں رویت علال کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اور شہر میں مطلع نصف صاف رہا کہیں سے رویت کی اطلاع نہیں ملی اطراف و اکناف سے بھی کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی لہٰذا انجمن اسلام رویت علال کمیٹی نے اور یہاں تشریف لائے بجاپور کے کئی علماء عیمہ اور دیگر موزز حضرات نے یہ فیصلہ لیا کہ کل بروز پیر تیس رمضان ہوگی اور پرسوں بروز منگل تین میہ کو اکم شوال اور عید الفطر منائی جائے گی تمام مسلمانان کو عید الفطر کی مبارک بات خبول کریں مبارک بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال جو ہلال کمیٹی کے جانے سے اعلان کیا جاتا ہے تو اس بار بھی جو ہلال کمیٹی نے ڈیسائٹ کیا ہے انجمن اور پورے ہلال کمیٹی کے ممبران مل کر علماء اقرام مل کر بروز منگل کے دن بیجاپور شہر میں عید منائی جائے گی اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو جو کنفیوزن تھا جو گورنمنٹ کا آدیش آئے بول کے جو آپ کے لوگوں میں ذہن تھی چاند بھی نظر نہیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کا یہ اعلان ہے کہ انجمن کمیٹی کے صدر اور ممبران سبھی یہاں کے علماء اقرام مل کر یہ ڈیسائٹ کی ہیں کہ منگل کے دن عید الفطر کی نماز منائی جائے گی اور اپنے اپنے ایریا میں شانتی کے ساتھ اور سب مل کر سب قوم کے لوگوں کو لے کر عید منائیں گے ایسا ہمارے سجادہ پیرا مشریف اور ہمارے مرشید پیرا اور جائنو لابدین صاحب اور سبھی ممبران ہمارے اپتاب قادری انڈیکر صاحب باغلکور صاحب سب مل جھل کر یہ کمیٹی کا جیسائٹ ہے کہ پورے دوسرے قوم کے بھی ساتھ میں اچھے طریقے سے مل جھل کر آپ اید منائیں گے اور دوسروں کی اید کو میں بھی شامل ہو کر ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے اید منائنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے جو فیصلہ لیا گیا کہ سبھی قوم کے دھرم کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بھی اید رہنے کے باوجود یہ ہماری اید صبح ہوگی ان کی دوپیر میں ہوگی تو اس اید میں بھی ہم بھرپور اور سب مل جھل کر وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اید منائیں گے اور کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نر لیتے ہوئے پورے بھرپور جس طرح سے ایک مہینے کے روزے رہ کر سب لوگ یہ اید منانے کا جو یہ ہے تو اس دعا کے ساتھ میں سب لوگ مل جھل کر شانتی کے ساتھ اید منانے کی کوشش کریں گے میں اتنا کہتا ہوں آپ سب لوگوں کو میری جانب سے اور کمیٹی کے جانب سے آپ سب لوگوں کو اید مبارک کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ بسو جانتی کی ببارک بات دیتا ہوں اسلام علیکم اکراباد گروڑوں نے سے ریفرنس آ گئے امہ چاند نظر نہیں آیا اکراباد نے اعلان کر دیا منگل گروز اعلان کرے ہو لو ہمیں بھی منگل گروز اعلان کر رہی ٹھیک ہے رویتو کے نظر نہیں پورے تچاورو طرف سے ریپورٹ آ گئی ہے اس لئے اید جو ہے انشاءاللہ منگل گروز ہوگی اب امید کے موقع پر فورکلوس ببارک بات سب لوگوں کو دیتا ہوں بجاپر کے مسلمانوں کو امید ہے خیر و خیریافی سے اید پلائیں جائے گی بس مور پورے جماعتاں کے طرف سے جوار میٹنگ لے کے اعلان کیا ہے کہ ایدل پتر کی جو نماج ہوگی اید کی نماج ہوگی تین تاریخ منگل کے روز ہوگی آپ سب مسلم بھائیوں کو اور ہندو بھائیوں کو میں میرے طرف سے اید کی مبارک بات پیش کہا ہوں اسلام علیکم اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سب کا انجمن اسلام حلال کمیٹی کی جانب سے شکریہ عذا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر عذا کرتا ہوں اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے نصیب میں تیس روزے رکھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک شوال جو ہے منگل کی جن ہوگی اید الفطر کی نماج منگل کی جن صبح ساڑھے دس بجے ہر جگہ پر ادا کی جائے میں تمام عالم اسلام اور مسلمانہ نے بجاپور اور تمام میرے ہندو بھائیوں کو اید الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں اسلام علیکم شہر بجاپور کے انجمن اسلام بجاپور کے حلال کمیٹی کا آج یہ میٹنگ ہوئی جناب سید جینلاب جن پیرزاد برادرانے سجادہ نشین حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ جرگان جناب سید سجادہ پیرہ مشریف صاحب جو بجاپور کے پہلے میہر رہے چکے اور انجمن کے جو چیئرمن ہے ہمارے انڈی کر صاحب وائیس چیئرمن ایکس وائد بورڈ چیئرمن ہمارے زمیر آمد باغلکور صاحب عبدالزاق ورتی صاحب مابری صاحب میرے تمام لوگوں کے موجودگی میں اور علماء کرام کے ہمارے حمید منگلور کے علماء کرام کے جو ہمارے سب کے موجودگی میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو ہے منگل دن بجاپور شہر میں ید منائی جائے گی اس فیصلے کے تحت میں تمام شہران بجاپور کو مبارک اید الفطر کی دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں منگل کے روز اید ہوگی یہ انجیمن والے ادارے والوں نے اعلان کر چکے ہیں میں صرف آپ تمام لوگوں سے اید کی مبارک بات دیتا ہوں اسلام سب سے پہلے نیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر اس چینل سے جڑے ہر نئے مدی آپ کو پسند آئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور لگاتار اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی موسیقی